بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقیرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر ایک سو اٹھائیس جس کا ترجمہ ہے اور اے ہمارے رب ہمیں خالص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر اور ہمیں حج کی عبادات بتا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اب دیکھیں پچھلی آیت میں تمیر کعبہ کا ذکر فرمایا گیا اور اب یہاں پر عظمت کعبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ نگاہ خلیل اللہ علیہ السلام جو ہیں ان میں کوئی معمولی چیز نہیں تھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ میں بیت اللہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی بلکہ نہائیت عظیم الشان جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے مقبول ہونے اور ہمیشہ باقی رہنے کی دعا فرمائی جیسا کہ پچھلی آیت میں کعبہ کا ذکر کیا گیا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ مقبولِ الٰہی جو ہے وہ وہی ہے جو اس گھر کا خدمتگار رہے یعنی خانہ کعبہ کا خدمتگار رہے اور حج کا پابند ہو کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہِ الٰہی میں تعظیمِ بیت اللہ اور طریقہ حج سکھانے کی دعا فرمائی پچھلے آیت میں کعبہ کے حق ہونے کا ذکر تھا اور اب دینِ اسلام کے سچا ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمینِ حرم میں ایک جماعت مسلمہ رہنے کی دعا کی اور وہ جماعت سوائے مسلمانوں کے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ایک جماعت جو ہے وہ مسلم رہے اب وہ کون تھی وہ مسلمانوں کی ہی جماعت ہے خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراست سے معلوم کر لیا کہ اس تقریب اور تعمیرِ کعبہ کے رنگ میں کوئی دوسری دنیا ظاہر ہوگی اور عشق اپنے نئے کرش میں دکھائے گا اس بیت اللہ کے ذریعے باطن جو ہے وہ ظاہر کا لباس پہنے گا اور آدمی ملائکہ کی طرح خلافِ عقل اتاتِ الٰہی کریں گے اور اس میدان میں لبائک کا جو شور ہے وہ مچا کرے گا چونکہ تعمیرِ کعبہ ہم سے کرائی گئی ہے لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سہرہ بھی ہمارے سر رہے گا بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر اور سب سے پہلے اپنے لئے اور پھر اپنی مسلم اولاد کے لئے چند دعائیں مانگی ارز کیا کہ مولا ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا متی اور فرما بردار رکھنا کہ تیرے احکام کے قبول کرنے میں کبھی ہیلو حجت نہ کیا کریں اور میری مسلمان اولاد کو بھی اسی طرح اپنا متی اور فرما بردار بنانا کہ وہ بھی تمہاری آپ کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں یعنی جتنی بھی تعلیمات ہیں اسلامی تعلیمات ان کے بارے میں کہ ان تعلیمات کو ماننے میں کبھی ہیلو حجت نہ کریں اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی میری اولاد کو یعنی مسلمان اولاد کو اسی طرح اپنا متی اور فرما بردار بنانا تاکہ حج کے ارکان جو ہیں ان کو ادا کرنے میں بھی اقلی اترازات نہ کریں اس لیے کہ حج میں اقل کی مخالفت اور عشق کی پیروی ہے وہ کس طرح سے کہ مجنونوں کی سی وضاقتہ بنانا کہ ننگے سر کفنی پہنے بال بکھیرے شور مچاتے پھرنا اس گھر کے گرد پروانوں کی طرح گھومنا کہیں پتھروں کو چومنا کہیں دشمن کو بغیر دے کے محض خیال پر پتھر مارنا اور کہیں جانبوں کا خون بہانا یہ سارے کے سارے جو کام ہیں یہ سارے عشق اور محبت کے کام ہیں اگر اقل سے طولہ جائے تو پھر یہ ہمیں وہی مجنونوں جیسے کام لگیں گے اگر اقل سے طولیں گے تو یہ ہے بھی مجنونوں جیسے کام ظاہر سے بات ہے اور یہ عشق کی بات ہے جو اپنے رب کریم سے محبت کرتے ہیں تو بس وہ لوگ اللہ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر سر تسلیم خم کرتے ہیں اس پر جو ہے وہ ہیل و حجت نہیں کرتے اس میں تنقید نہیں کرتے کیوں ہے کیسے ہے بس اللہ کا حکم ہے تو ادا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مولا انہیں ایسی تفیق دینا یعنی اپنی اولاد کے لیے کہ میری مسلمان اولاد کو ایسی تفیق دینا کہ بلا ہیل و حجت ہر سال یہ کام کیا کریں اور چونکہ یہ ارکان حج اقل سے سمجھ میں نہیں آسکتے اس لیے خود ہمیں یہ کام بھی سکھا اور ہر کام کی جگہ بتا کہ کون سا کام کہا ہوگا کہنے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ناس کے حج ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں حج کیسے کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سارے کے سارے کام حج کے وہ سکھا دے اور بتا دے کہ ہر کام کی جگہ کون سی ہوگی کون سا کام کہاں کریں گے احرام کہاں سے باندے جائیں گے قربانی کہاں ہوگی پتھر کہاں پھینکے جائیں گے چونکہ یہ سارے کے سارے کام بہت دشوار بھی ہیں اور اکثر لوگوں کو عمر میں ایک بار ہی نصیب ہوا کریں گے اس لئے جو کتاہیاں ہو جائے کریں انہیں معاف فرما دیا کرنا رب نے ان کے یہ سارے کے سارے جو دعائیں ہیں حرف بحرف قبول فرما لی کہ وہ دونوں حضرات زبردست احکام پر بلا تکلف عمل کر گزریں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو زبا کے لئے پیش کر دیا اور خلیل اللہ یعنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بلا تعمل اپنے بیٹے پر چھری جو ہے وہ چلانے کے لئے جل کھڑے ہوئے اور ان کی ذریعت میں ہمیشہ مومن رہے اور خانہ کعبہ کا ہمیشہ حج بھی ہوتا رہے گا پھر سیدنا علی المرتضی اور ابن عباد لدوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں ان سے روایت ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعائیں مانگی تو ان کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ہمارے خلیل کو حج دکھا دو بلکہ کروا دو چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آٹھ زلحج سے تیرہ زلحج تک سارے عمال حج وہ کروائے گئے اسی حالت میں تین دن دسویں گیارویں بارویں تین جگہ شیطان ملا تو آپ نے اسے دفع کرنے کے لئے ساتھ ساتھ کنکر مارے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کیا کہ آئندہ آپ کی اولاد بھی اسی جگہ کنکر مارا کرے گی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان ان بلند و مرتبہ شان کہ آپ کی جو حضرت عبرہم علیہ السلام ہے ان کی ایک جماعت کا نام مسلمان ہی رکھا گیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا خاص امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تھی کیونکہ ہم سے پہلے یعنی ہم جو مسلمان ہیں امتی پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہم سے پہلے کسی امت کا نام بھی مسلمان نہیں ہوا ہم کتنے خوش نصیب ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ہم دعا ہیں اور پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم امتی ہیں اس بات پہ ہم شکر ادا کریں جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے تو شکر کا طریقہ یہ ہے کہ تمام تعلیمات جو اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہیں ہر وہ کام جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لئے کہے ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے سب سے بہترین جو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں چنا ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام جو راستے ہیں جو تعلیمات ہیں قرآن کے جو تعلیمات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ دعا کے وقت اللہ کو پکارنا امبی اکرام علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے پھر یہ کہ پہلے اپنے لئے دعا مانگنی پھر اپنی اولاد کے لئے اور پھر سب مسلمانوں کے لئے دعا کرنی چاہیے پھر یہ کہ اقائد اور دین کی دعا عمال اور دنیاوی حاجات سے پہلے کی جائے جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے پھر یہ کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان میں ہمیشہ مہدین اور صالحین رہے کوئی وقت ایسا نہ آیا کہ سارے مشرق ہو جاتے چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی زید ابن عمر اور قیس ابن سعاد اور عبد المطلب ابن حاشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد اور عامر ابن درب وغیرہ اسلام پر تھے کہ اللہ کو ایک مانتے تھے ثواب اور عذاب حشر اور نشر کے قائل تھے نہ ہی مردار کھاتے تھے اور نہ ہی بدھ پرستی کرتے تھے اب دیکھیں کہ صوفیہ کرامی سعید کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں دو لطیف اشارے ہیں ایک یہ کہ اپنی طرف سے قبول کیا ہوا ایمان معتبر نہیں بلکہ رب کا دیا ہوا ایمان جو ہے وہ معتبر ہے تو اس لیے فرمایا کہ مولا ہمیں اپنی نفوس کے حوالے نہ کر کہ ہم خود ایمان لائیں بلکہ تفیق دے کہ تجھ ہی سے تیرے بتانے سے تجھ پر ایمان لائیں بلکہ یوں کہیے کہ تیری ہی دی ہوئی تفیق سے تیری ہی بات مانیں اپنا ایمان جو تھا وہ شیطان کا تھا جو کہ مفید نہ ہوا دوسرا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دین داروں سے آخرت قائم ہے اور دنیا داروں سے یہ جہان عباد ہے دنیا کی عبادی تین چیزوں سے ہے ایک کھیتی اور باغ وغیرہ دوسرے جنگ و جدال تیسے تجارتی سوان کی نکل و حرکت یہ تینوں ہی چیزیں موت اور حساب کو بھولانے والی ہیں صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ اگر بے وقوف نہ رہیں تو دنیا برباد ہو جائے لہذا حکمت یہ ہے کہ نہ یہاں سب بدکار ہوں اور نہ سب نیکوکار ہوں اس لیے حضرت خلیر اللہ جو ہیں انہوں نے باز کے لیے دعا کی یعنی انہوں نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے باز جو ہیں وہ ایمان پر رہے اور اسی طرح تمام جو مشارخ عظام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ نے سارے مریدین کی ہدایت کا یقین نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دین سیکھنے اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور دوسروں طرح پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے آمین 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 موسیقی